بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم آپ دیکھ رہے ہیں سائیکو انفرمیٹیو آج ہم بات کریں گے بیہیویرزم پر جو تھرڈ سکول اف تھوارٹ ہے سائیکولوجی کا سو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کو انٹرودکشن اف بیہیویرزم بیہیویرزم کا انٹرودکشن کہہ جی یہ سکول اف تھوارٹ کہتا ہے جی بیہیویر جو ہے اس کو سسٹیمیٹکلی یعنی کہ ایک ترتیب سے اور ابزر بیہیویر میں مطلب کہ ہم بیہیویر کو ابزر بیہیویر کر سکتے ہیں سو ہم اس کو ابزر بیہیویر کر سکتے ہیں رگارڈلیس جو بھی مینٹل سٹیٹ ہو اس کے علاوہ جی اس کے پرسپیکٹیف میں یہ کہا گیا ہے کہ اونلی ابزر بیہیویر شوڈ بی کنسیڈر یعنی کہ بیہیویرزم والے یہ مانتے تھے کہ جو چیز ہم ابزر کر سکتے ہیں جو بیہیویر ابزر کر سکتے ہیں صرف ان کو ہی اکاؤنٹو بیلیٹی دی جانی چاہیے ان کو ہی کنسیڈر کیا جانا چاہیے اس کے علاوہ جو بھی کاؤگنیشنز ہوتی ہیں ایموشنز ہوتے ہیں موڈ ہوتے ہیں اور فار ٹو سبجیکٹیف یعنی کہ یہ سبجیکٹیف ہوتے ہیں پرسنل ہوتے ہیں مطلب کہ ہر بندے کی کاؤگنیشن ہر بندے کے ایموشنز ہر بندے کے موڈ اس پر ڈپینڈ کرتے ہیں لیکن بیہیویر سم ہاؤ ریلیٹ کر جاتے ہیں یعنی کہ بیہیویر جو ہوتے ہیں وہ ابزر بیبل ہوتے ہیں اس طرح سے جی انہوں نے کہا تھا جی اس چیز پر بیلیف کرتے تھے کہ ایک بندہ کوئی بھی کام سیکھ سکتا ہے کر سکتا ہے مطلب یہ تین چیزیں جو ہے ہم لیمٹ نہیں کرتی اس کے ٹاسک پرفارمنس کو بلکہ صرف کیا چیز لیمٹ کرتی ہے رائٹ کنڈیشننگ یعنی کہ ایک پروپر کنڈیشن میں اگر کسی بچے کو یا انسان کو ٹرین کیا جائے تو وہ سپیسیفکلی وہی کام کر سکتا ہے جو ہم چاہتے ہیں یا ہم کروانا چاہتے ہیں اب جی ہم بریف ہسٹری آف بیہیویرزم دیکھ لیتے ہیں بیہیویرزم واس فارملی سٹیبلش ویدن نائنٹین تھرٹین پبلکیشن آف جان بی واتسن کلاسکل پیپر سیکالوجی از بیہیویرزم ویویویرزم مطلب کہ بیہیویرزم جو تھا وہ نائنٹین تھرٹی میں سٹارٹ ہوا تھا جب جان بی واتسن نے سب سے پہلا پیپر ریلیس کیا تھا پبلش کیا تھا اباؤوٹس سیکالوجی از بیہیویرزم ویویویرزم اس کے بعد کیا ہوا جی انیس سو بیس سے انیس سو پچاس کے درمیان کا جتنا بھی اراج جتنا بھی عرصہ تھا بیہیویرزم اس میں ایک ڈومینٹ سکول آف تھارٹ بن گیا تھا سیکالوجی میں اب بیہیویرزم کہتے ہیں بیہیویرزم کے ماننے والے اور کچھ لوگ یہ چیز کو پروف کرتے ہیں کہ جی بیہیویرزم سیکالوجی جو ہے وہ ایکچول میں بیہیویرزم سے بنی ہے یعنی کہ بیہیویرزم نے سیکالوجی کو ایک اپجیکٹیو دیا ہے اور ایک میرے بل سائنس بنایا ہے ٹھیکے جی اب جی امپورٹنٹ بیہیویرزم کون کون سے تھے ان کو دیکھ لیتے ہیں ہمارے پر جی بیہیویرزم میں تین نام آپ کو بہت کومنلی سننے کو ملیں گے یہ آپ کو اپنے فنگر ٹپس پہ آنے چاہیے جی it was based on the work of thinkers such as john b. watson یہ بہت امپورٹنٹ ہے بلکہ یہ founder of بیہیویرزم ہے ایون پیولن یہ بھی جی ایک رشین سائکولوجسٹ ہے ان کے بارے میں میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی اس کے بعد بی ایف سکینر انہوں نے بھی بہت زیادہ credibility حاصل کی ہے انہوں نے نیو بیہیویرزم کو جنم دیا تھا اور اس کے اوپر کام کیا تھا یہ آپ کو later on میری second part کی ویڈیو میں پتا چلے گا اچھا جی اب کی کونسپٹ آف بیہیویرزم دیکھ لیتے ہیں کہ بیہیویرزم کے کی کونسپٹ کون سے تھے کہتے ہیں جی according to behavioral psychology there are two major type of conditioning behavioral psychology یعنی بیہیویرزم والے یہ کہتے تھے کہ صرف دو طرح کی تربیت ہوتی ہے یا conditions ہوتی ہیں ایک جی classical conditioning ہوتی ہے اور ایک ہے operant conditioning اب ان میں کیا کیا ہوتا ہے یہ کس طرح perform ہوتی ہیں اور یہ کس طرح use ہوتی ہیں اور کیا کہ ان کے drawbacks ہیں ان میں learning کس طرح سے ہوتی ہے ان میں reinforcement punishment کس طرح سے ہوتی ہے یہ آپ کو میں اپنے second part میں بتاؤں گی سو پلیز میری second part کو بھی ضرور دیکھے گا اس کی پوری understanding کے لیے next جی strength and weaknesses کیا ہیں اس کے strength اس کی کیا ہے جی focus on observable measurable behaviors یہ صرف ان چیزوں کو فوکس کرتے ہیں جو کہ observable ہیں measurable ہیں ایسے behaviors کو scientific ہے اور replicable ہے مطلب کہ یہ scientifically بھی proof ہو چکی ہیں اس کی experimentation بھی ہوتی ہیں اور دوسرا یہ replicable ہے مطلب کہ اس کو کسی بھی چیز میں replicate کیا جا سکتا ہے use for modifying behavior in a real world اس کے علاوہ real world میں اس کی بہت بڑی example ہے مطلب کہ بچے کے behavior کو یا کسی بھی انسان کے behavior کو آپ change کر سکتے ہیں modify کر سکتے ہیں useful application in therapies بہت سی therapies ہیں جو behavior پہ purely base کرتی ہیں behavioral therapy cognitive behavioral therapy یہ therapies ایسی ہیں جو کہ education میں parenting میں اور child care اور اس کے علاوہ psychologist career میں بھی use کی جاتی ہیں weaknesses اب اس کی کیا ہے اب جی یہ کیا کرتے ہیں کہ does not account for biological influences مطلب کہ انسان کی biological ساغ جو ہے طبعی ساغ جو ہے اس کو یہ focus نہیں کرتے does not consider moods thoughts and feeling اس کے علاوہ یہ moods کو thoughts کو feeling کو consider نہیں کرتے does not explain all learnings اس کے علاوہ یہ کسی بھی قسم کی تمام تر learnings کے بارے میں کوئی information نہیں دیتے فروائٹ نے ان کے اوپر جی struck کیا تھا criticism انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ felt that behaviorism failed to accounting for the unconscious mind thoughts feelings and desire influence people action انہوں نے کہا تھا فروائٹ نے کہا تھا جی ہمارا جو لشعور ہے اس کا mind اور اس کی thoughts اور feelings جو ہیں وہ behaviorism والے explain نہیں کر سکے اس کے علاوہ ایک عدر تھنک کر آیا تھے جی کال روجر جو کہ humanistic psychologist تھے یعنی humanistic approach اور humanistic school of thought کے founder تھے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ believe that the behaviorism was too rigid and limited انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت rigid اور limited school of thought ہے failing into account considering personal agency یعنی کہ personality میں اس کا کوئی تعلق لیندے نہیں ہے behaviorism کا کوئی بھی personalism میں influence نہیں آسکتی اب جی last ہمارا ویڈیو کو topic ہے influencer and impact مطلب کہ اس سے کیا کیا influence ہوئی تھی اور کیا کیا impact آئے تھے several things can influence behavioral psychology in addition to those already mentioned مطلب کہ کچھ ایسے ہیں جو کہ influence وہ کیس میں آئے تھے جیسے کہ ہم نے بی ایف سکینر کی بات کی تھی there are a number of prominent theorists and psychologists who left an indelible mark on the behavioral psychology کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کافی سارے ایسے لوگ تھے جو behavior psychology میں ایک accountable credit حاصل کرتے ہیں accountable mark انہوں نے دیا تھا behavioral psychology میں ان میں سے کچھ کو دیکھ لیتے ہیں جی among there are these are Edward Thrandeck Edward Thrandeck جو ہیں وہ بہت important psychologist ہیں آپ کو ان کے بارے میں بھی پتا چلے گا appoint your psychologist who describe the law of effect انہوں نے دیا تھا law of effect یہ بہت important knowledge ہے آپ اس کو ہمیشہ یاد رکھے گا جی Edward Thrandeck نے دیا تھا law of effect دیا تھا behaviorism پہ base کر کے Clark Hall نے دیا تھا who proposed the drive theory of learning انہوں نے learning کی theory دی تھی انہوں behaviorism سے influence ہو کے behaviorism کے impact میں there are number of therapeutic techniques rooted in the behavioral psychology بہت سی ایسی technique بھی ہیں جو کہ behaviorism پہ base کرتی ہیں through behavioral psychology assume more of the background position about after 1950 psychologistی behavioral psychology جو ہے وہ کب position میں آئیں 1950 میں behavior psychology کو جناب ملا behaviorism سے its principles are still remain important اس کے بھی principle جو ہیں وہ ابھی بھی بہت زیادہ important رکھتے ہیں even today behavior analysis is often used as a threepatic technique to help children with autism and developmental delay acquired new skills اب behavior analysis جو ہوتا ہے وہ autism والے بچوں میں اور developmental delay والے بچوں میں جن میں developmental delay ہوتی ہے یا وہ نیو سکلز نہیں سیکھ پاتے ان میں threepatic techniques کے دور پر behavior analysis کو use کیا جاتا ہے its frequently influenced process such as shaping مطلب کہ behaviors کو shape کرنا کہ ہمیں کون سا desirable behavior چاہیے اس کو shape کرنا اس کے علاوہ chaining یعنی کہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں اپنے ایک task کو divide کر دینا وہ بھی کیا ہے behaviorism سے influence ہو کے آیا ہے یعنی کہ breaking down our task into smaller parts and then teaching and chaining the subsequent step together مطلب کہ بچے کو کوئی چیز سکھانی ہے یا کسی کو اپنے کوئی learning کروانی ہے تو step best step ہم اسے لے کے جا سکتے ہیں through behavior analysis اور behaviorism last are the other behavior therapies technique includes aversion therapy systematic desanitization token economies model and contagious management یہ کچھ behavioral therapies ہیں جن کے نام ہیں جو کہ behaviorism سے ہی drive ہوتی ہیں thank you so much this is all about today video اس کا next part جو ہے وہ بھی میں release کروں گی اس کو پلیز ضرور دیکھے گا ان کے اندر کی concepts ہیں جن کے بغیر آپ کو behaviorism سمجھ نہیں آئے گا سو اس کو ضرور دیکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور میرے چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا اور شیئر کریں ایسے گروپس میں جو کہ psychology سے related ہیں thank you so much اور اللہ حافظ